پردان منتری موڈی کے امریکہ دورے کو بھارت کیلئے گیم چینجر بتایا جا رہا ہے لیکن دونوں دیسوں کے بیچ جس نے سمبند کا آگاج ہو رہا ہے آخر اس کا آدھار کیا ہے دس کو سے امریکی نیتا جب بھارت آتے ہیں یا پھر بھارت نیتا اسے ملاقات کرتے ہیں تو وہ بھارت راجنیتی کی سندرتا دیش کی بیویدتا دنیا کا سب سے پرانا لوکتنطر اور دنیا کا سب سے بڑا لوکتنطر کہہ کر اس کی سندرتا کا بخان کرتے ہیں لیکن کیا یہ سریپ لپ جوکی لپا جی نہیں ہے کیونکہ بھارت تو امیشہ سہی بیست کا سب سے بڑا لوکتنطر دیش رہا ہے اور آجادی کے بعد سے اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود بھارت میں چناؤں کے بعد جس طرح سے ستہ پریورتن ہوا ہے وہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے تو پھر کیا آج تک امریکہ اسے بھولا کیوں تھا سیت یود کے دوران ایک کے بعد ایک کئی امریکی راشت پتیوں نے نئی دلی کو ماسکوں کے خلافی ایترک کھڑا کرنے کی کوشش کی کی لوکتنطر کے طور پر بھارت سوویت سنگس بھاویک دوسمن ہے جب راشت پتی جورج و بوس نے 2005 میں بھارت کے ساتھ ایک سفل اور ایس این نے پرمانو سمجھوتا کیا تو انہوں نے گھوشنا کی تھی بھارت کی لوکتنطرک ویوستہ کا مطلب ہے کہ دونوں راجع پرکر تک سازے دار ہیں جو ملوں کے آدھار پر ایک ہیں لیکن بھارت نے بار بار امریکہ کی چالاکیوں کو پکڑا ہے اور بھارت کبھی بھی امریکہ کی جال میں نہیں پھسا ہے جس سے امریکہ بار بار نیراس ہوا ہے اُدھارن کے لیے مہتبہ گانگین سائی جاپان اور ناجی جرمنی کے خلاف یود کو لے کر برٹی سامراج جیسے سلطنطرتہ کے لیے بھارت کے سنگھرس کو پراتھ مکتہ دے کر روج ویٹ کو نیراس کیا تھا وہیں سیت یود کے دوران نئی دلی نے نیک کیول واشنٹن کے ساتھ گٹھ بندن کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اس کے بجائے اس نے ماسکوں کے ساتھ مدور سمبند بنائے سیت یود سماپتھونے اور بھارت نے سنیوکتراج امریکہ کے ساتھ اپنے سمبندوں کو مجبوط کرنا شروع بھلے ہی کر دیا لیکن نئی دلی نے ماسکوں کے ساتھ مجبوط سمبند کو بنائے رکھا ہے بھارت نے ایران پر سنیوکتراج امریکہ کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا اور بھارت نے میامار کے سین نساسن کے خلاف بھی امریکہ کا ساتھ نہیں دیا حالی میں بھارت نے یکرین پر روس کے آکرمن کی نندہ کرنے سے بھی انکار کر دیا کیونکہ یدی لوگ تانترک ملے کو ہی مانا جائے تو امریکہ بھارت سمبندوں کی آدھار سیلا لوگ تانتر کا بننا ہمیشہ ایک سندگدر نیتی رہی ہے نو سال پہلے جب سندر اندر موڈی بھارت پر دان منتری بنے ہیں لوگ تانتر کو لے کر بھارت پر ہمیشہ سے سوال اٹھے ہیں وہیں بائیڈن پرساسن جس نے خود کو لوگ تانترک آدھرسوں کے مکھر چیمپیان کے روپ میں پیش کیا ہے وہ بھارت کو اب لوگ تانترک پریس کی سوطن ترتا کو لے کر سوال نہیں پوچھ پاتا ہے اور اس میں بھی کوئی سک نہیں ہے کہ امریکہ اب لگتار کمجور ہو رہا ہے اور بائیڈن پرساسن ویس وک چنوٹیوں کا سامنا کرنے میں مجبور نظر آیا ہے اور چین کی بڑھتی طاقت نے امریکہ کو بھارت کے پیچھے چکر کٹنے والا دیش بنا دیا ہے امریکہ نے ہمیشہ سے بھارت کے خلاب پاکستان کو آگے بڑھایا ہے اور امریکی ڈولرز پر پاکستان نے بھارت میں امتقواد کو بڑھاوا دیا ہے اور بھارت اس بات کو بلکل نہیں بھول سکتا ہے بھارت بھول نہیں سکتا ہے کہ اگر 1971 کی جنگ میں اسے روس کا ساتھ نہیں ملتا تو بھارت کافی مشکل میں پڑھ سکتا تھا کیونکہ اسی امریکہ نے پاکستان کی مدد میں اپنے ساتھوے بیڑے کو اندو مہا ساگر میں بھیج دیا تھا اس کے ساتھ ہی بھارت یہ بھی نہیں بھول سکتا ہے کہ جب تک ٹوین ٹاور پر اوسامہ بن لادین نے حملہ نہیں کیا بھارت کو آتکواد پر امریکہ کا ساتھ نہیں ملا تھا مطلب دونوں دیشوں کے سمبند کا آدھار کم سے کم ویلیوز تو نہیں ہے کیونکہ نہ تو بھارت آج سے لوکتان ترک دیش ہے اور نہ ہی امریکہ نے آج اس بات کو جانا ہے بھارت اور امریکہ کے بیچ بننے والے اس سمبند کا آدھار وقت کی جورت ہے اور ساتھ ہی اس میں آپسیت جڑے ہیں موڈی سرکار کے کاریہ کال میں بھارت نے کم سے کم اتنا تو ساپ کر دیا کی گھٹ نرپیک سنیتی موجودہ جیو پولیٹکس کے لیے پرانا ہو چکا ہے اور اب بھارت اپنے ہیتوں کو سب سے آگے رکھتا ہے جائر ہے کہ بھارت کے ایتے کم جو روس کے مقابلے امریکہ سے زیادہ پورے ہو سکتے ہیں پی ایم موڈی کی واسنٹن یا ترہ سے بھارت کو امریکہ سے بھارت میں جیٹ انجن بنانے کی منجوری ملے گی وہ بھی ٹیکنولوجی کے ساتھ ملے گی بھارت کو ڈرون ہتیار بھی ملے گی اور وہ بھی ٹیکنولوجی کے ساتھ بھی لیں گی اسی سال جنوری میں وائٹ ہاؤس نے گھوشنا کیے کہ دونوں راجوں کی سنیوکت پرو دھگو کی پہل ہمارے ساجہ لوگ تانترک ملیو اور سارو بھومک مانوہ دکاروں کے پرتی سممان سے آکار لیتی ہے دونوں دیسوں نے ٹیکنولوجی ہتیار نرمان اور اسپیس ٹیکنولوجی کو لے کر کئی سمجھوتے کیے ہیں جو کہیں نہ کہیں آشریت جنک ہے کیونکہ ایک مجبوط امریکہ بھارت کے ساتھ ٹیکنولوجی کو لے کر ایسے سمجھوتے کبھی نہیں کر سکتا تھا نئی دلی اب واسنگٹن کے لیے ایک امولی بھاگیدار بن چکا ہے کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے چین بھارت کا بھی دشمن ہے اور امریکہ کا بھی دشمن ہے اور چین کے ساتھ بھارت سیما ساجہ کرتا ہے لیا جب بھارت اب امریکہ کے لیے جتنا میتپون ہے دنیا میں اتنا کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہ بھارت پاکستان نہیں ہے جس نے افغانستان یود کے لیے خود کو بھارے کے سینگوں کی ترپیش کیا تھا بھارت امریکہ کو پیچانتا ہے اس لیے بھارت جانتا ہے کہ اسے چین سے مقابلی کے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا اس لیے بھارت آتم نیربربن رہا ہے اس لیے بھارت اب صرف ہتیار نہیں بلکہ ٹیکنولوجی کو لے کر سمجھوتے کرتا ہے جہاں ٹیکنولوجی نہیں ملتی وہاں سمجھوتا ختم کر رہا ہے بھارت دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ارثوستہ بن چکا ہے اور کچھ سالوں میں بھارت تیسرے اسطحان پر پہنچ جائے گا یہ امریکہ کے ساتھ پوری دنیا جانتی ہے وہیں دنیا کی دوسری سب سے بڑی سینہ بھی بھارت کے پاس ہے بھارت کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ انجینئر ہے اور بھارت کے پاس اپنا پرمانو جکھیرا ہے اور سنیوکتراجیا امریکہ کی طرح بھارت بھی چین کے بارے میں گہرائی سے چنتی تھے جیسے وہ چھتریہ اور ویسوک ویوستہ کو چنوٹی دینے کے ارادے سے ایک خطرناک سکتی کے روپ میں دیکھتا ہے لیا جا اب امریکہ کے لیے بھارت کے ساتھ سیہیوک کرنے کا سب سے اچھا چھن ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ واسنگٹن کو لے کر ابھی دلی کو کتنی دور جانا چاہیے اسی کا ساتھ انمتی دوستو جائے جوان جائے کسان جائے ہند وند ماترم